ویلکم تو آئیے جی آج ابھی ہم بات کرتے ہیں پینل ڈیٹا یوزنگ آر تو سب سے پہلے میں آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں گے نیو فائل آر سکریپٹ لکھیں گے تو آر فائل ہے ہم آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ یوز کر رہے ہیں تو آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ کے یہاں پہ آپ ایک ٹائٹل دیں گے اگر اس کو میں ان ٹائٹل کے لیان سے اوپن کروں گا تو یہ دیکھیں ان ٹائٹل اور یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کوڈ چنگ ہوتا ہے بیک ٹیک سے سٹارٹ ہوتا ہے تو ایڈ دا مومنٹ ہم بات کر رہے ہیں پینل ڈیٹا انیلیسس جو ابھی میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو بیسکس آف پینل پہ اپلوڈ کی ان دوستوں کے لیے جنہوں نے کبھی پینل ڈیٹا یوز نہیں کیا تو جن لوگوں نے یوز کیا اگر وہ بیسکس آف آر کو تھوڑا سا دیکھنا چاہتے ہیں کہ آر سے ہم پینل ڈیٹا کیسے کر سکتے ہیں تو یہ ڈاکومنٹ میں اپلوڈ کر دوں گا آپ آر پب سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور سٹیپ بھی سٹیپ بھی کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں بریف رکھتا ہوں تو آپ دیکھیں تو یہ میرے پاس جو پہلے والا ہے نیٹر کیونکہ آر مارک ڈاؤن کو جب ہم نے نیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہ نیٹر آپشن جو ہے وہ اس کو آن کرتے ہیں تو یہ چنک جو ہے یہ چنک جو ہے یہ بیک ٹکس کے درمیان ایک چنک ہوتا ہے کنٹرول آرٹ آئی بھی پریس کریں گے تو چنک انسرٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں اگر میں آر کوڈ انسرٹ چنک انسرٹ کرنا چاہوں تو یہ میرے پاس چنک انسرٹ ہو گیا یہ دیکھیں میں نے نیٹ کر دیا تو آپ کو پتا ہے ڈبل ہیش لگانے سے سیکنڈ لیول ہیڈر بن جاتا ہے یہ کومنٹری آپ پڑھ سکتے ہیں کہ جی کروس سیکشنل ڈیٹا کیا ہے پینل ڈیٹا کیا ہے لانگ پینل مایکرو پینل مایکرو پینل کیا ہے تو یو کین یو کین گو فارس آپ کو ایک لائبریری اپلائیڈ اکنومکس ریویو جو ہے وہ امریکن اکنومک ریویو جو ہے وہ آپ نے ڈانلوڈ کرنی ہے یا پیکج انسٹال کرنا ہے تو یہاں پہ ہم امریکن اکنومک ریویو پیکج سے ڈیٹا اپلوڈ کر رہے ہیں فیٹیلیٹیز کا تو یہ کچھ بیسک لائبریریز پیکجز جو میری سیکنڈ ویڈیو تھی آر میں تو اگر آپ ویڈیو نمبر ٹو دیکھیں تو ہاوٹو انسٹال پیکجز وارننگز کیا ہیں میسجز کیا ہیں تو یہاں ہم نے فالس وارننگز کو بھی نہیں دسپلی کروائیں گے میسجز کو بھی دسپلی نہیں کروائیں گے تو یہ میرا آر کوڈ چنگ ہے اس کو میں اگر یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ کوڈ صرف اتنے والا رن ہوگا آپ کو پتا چل جائے گا اس میں ایرر ہے یا نہیں ہے بیسک ایکویشن آپ کو یہ دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں فیٹیلیٹی ریٹ ان سٹیٹ آئی ان گیر ٹی ایکول ٹو انٹرسیپٹ پلس بیٹا وان بیل ٹیکس پلس بیٹا ٹو زی آئی ابھی ہم نے ویسے ایڈ نہیں کیا تو یہ ایکویشن میں اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ایک منٹ کے لئے رب کر دیتا ہوں یہ جنرل ایکویشن ہے تو یہ میرے پاس زی آئی رب ہو گیا تو یہ میرے پاس ایکویشن ڈسپلی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے جو ڈیٹا لیا ہے یہ امریکن اکنومک ریویو پیکج میں اے ای آر میں گیون ہے تو آپ ڈیٹا آن فیٹیلیٹیز اویلیبل ہے فیٹیلیٹیز جو ہے سیریس فیٹل ایکسیڈنٹس ہیں دیور ٹو ڈرنک ڈرائیونگ تو یہاں پہ ہم نے گروپ بائی یئر سمری تو اگر ہم صرف اتنی کمانڈ کو رن کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چل دے گا یہ ڈیٹا بیلنس ہے یا نہیں ہے تو یہ آپ کے پاس یہاں پہ بھی ریزرلز شاید شو نہیں ہوئے لیٹس سی جب ہماری آؤٹ پوٹ آ جائے گی تو ڈیٹا آن فیٹیلیٹیز یس نو نو بیل گیٹ تو اگر گرین آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرر نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہر سال کے لیے 48 سٹیٹس کا ڈیٹا ہے تو ایک منز بیلنس پینل ہے اگر یہاں پہ سٹیٹس کم ہوتی تو اس کا مطلب ہے کچھ سٹیٹس پہ کچھ سٹیٹس کا ڈیٹا مسنگ ہے کچھ پہ زیادہ ہے تو دیٹس آن بیلنس پینل تو یہ آر کے کورز ہیں جو کہ آپ کو آر مارک ڈاؤن ڈاکومنٹ میں اویلیبل ہوں گے فیٹیلیٹیز کا ڈیٹا یہاں ہم نے ایک جو ہے وہ فیٹیلیٹیز کو ایک موٹیٹ کی کمانڈ میں نے اپنی بہت بیسک والی آر سٹوڈیو کی ویڈیوز میں بتایا تھا تو یہاں بھی ایک نیا ریٹ ویریبل کلکولیٹ کرنے ہیں فیٹل ریٹ فیٹل دیوائیڈ بھی پاپولیشن انٹو ٹین تھاؤزنڈ یعنی کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیٹیلیٹیز پر ٹین تھاؤزنڈ پاپولیشن کیا ہوتی ہے کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہمیں لگتا ہے اسلامباد میں کرونا کیسز کام ہیں ایس کمپیرڈ ڈو کراچی اور اینی ایڈر بگ سیٹی تو بات یہ ہے کہ اس کی آپ کو دیکھنے پر ٹین تھاؤزنڈ پاپولیشن کتنے ہیں تو سوائی پشاور اور سوات کے باقی جگہوں پہ وہاں پہ ڈیٹھ ریٹ پر ٹین تھاؤزنڈ شاید زیادہ ہے ایس کنٹری پورے میں ایس پرپورشن ٹو پوپولیشن ہے سیم می بھی بھی انڈیا بنگلہ دیش ایڈر کنٹریز تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے نائنٹین ایٹی ایٹ کا ڈیٹا نائنٹین ایٹی ٹو کا ڈیٹا ایکسٹرک کر لیا نائنٹین ایٹی ایٹ کا ڈیٹا ایکسٹرک کر لیا میں نے نائنٹین ایٹی ٹو کے ڈیٹا میں فیٹل ریٹ کو ریگریس کیا بیئر ٹیکس پہ تو یہ اور فیٹیلیٹی ریٹ کو رگریس کیا ایٹی ایٹ کی یئر پہ تو ان دونوں کو میں نے جب ڈسپلی کیا یہاں پہ میں اس کوڈ کو رن کر دوں اگر چنگ رن ہو گیا تو آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس دونوں کوئیفیشنٹس پوزیٹیو آئے ہیں جو ہم گراف سے بھی نیکس چنگ میں دیکھیں گے ویچ مینز کہ جی بیئر ٹیکس بڑھانے سے فیٹل ایکسیڈنٹس بڑھ جاتے ہیں تو یہ کیوں ہے میں نے پچھلی اپنی ویڈیو میں بھی ایکسپلین کیا تو اس کی وجہ یہی ہے کہ امیٹیڈ ویریابلز باعث ہوتی ہے تو وہ چیز اگر کسی کو دیکھنی ہے تو اس کے لیے اس ویڈیو کو دیکھ لے تو امیٹیڈ ویریابل فیکٹرز جو ہوتے ہیں ٹرافک دینسٹی، ٹرافک کلچر، ٹھیک ہے تو سٹیٹ آف روگز، تو یہ سارے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے یہ آپ کے جو ایسٹی میٹس ہیں بی اٹیکس کے یہ اوور یا انڈر ایسٹی میٹ ہو سکتے ہیں اسی گراف کو جب ہم ڈسپلی کرواتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے کوڈ چنک رن کیا تو یہ میرے پاس جو ہے اس کوڈ چنک کو میں الگ سے بھی ڈسپلی کروا سکتا ہوں تو یہ میرے پاس دیکھیں تو پوزیٹیو سلوپ ہے بی اٹیکس بڑھانے سے ٹرافک ایکسیڈنٹس بڑھ جائیں گے تو یہ جو چیز ہے اس کی بیس پہ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ جمپ کر جائیں کہ یہ ہمارے ریزرٹس جو ہے پاکستان میں یا دوسری جگہ پہ ویلیڈ نہیں ہیں تھیری یہاں پہ ریجیکٹ ہوتی ہے تو ون ہیسٹو بی ویری کیرپل بفور جمپنگ فار ڈیس ٹائپ آف سٹیٹمنٹس تو اس کے لئے آپ کو ایکانومیٹرک موڈل کو بہت ڈیپلی پہلے ڈیگ ڈ کرنا ہے ٹیبلز گرافز ان ساری چیزوں کو پہلے آپ نے دیکھنا ہے تو اب ہم نے کیا کیا کہ 1988 سے فیٹل ایکسیڈنٹس 1982 والے مائنس کر دیا اور اسی طرح سے بیر ٹیکس 1988 کا 82 سے مائنس کر دیا تو وہ جو اوپر زی آئی ویریبل تھا جو کہ بیسیکل یومیٹڈ ویریبل ہے بٹ وی اسیوم کہ یہ پچھلے یہ چار پانچ سال میں چینج نہیں ہوتا لیٹس ایک جو آپ کے پاس کلچر آف ڈرائننگ ہے جو آپ کے پاس ایٹنگ کلچر ہے یہ آن اپزولڈ ویریبلز ہیں یہ میئر نہیں ہو سکے لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو بدن فور فائی ویئرز چینج نہیں ہوں گے تو اگر دو ٹائم پیریڈ کا ڈیٹا ہو تو ڈیفرنس لیں گے تو وہ جو میٹڈ ویریبل فیکٹر ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ جب ہم نے کیا تو یہ دیکھیں ٹریفک یہ اس کا جو کوئیفیشنٹ ہے یہ مائنس وان پائنٹ فور آ گیا اور ہم نے یہ دیکھا کہ یہ آپ کے پاس جو ہے ریزرڈس میں یہ شو ہو رہا ہے کہ جب ہم ایٹی ٹو ایٹی ایٹ سے ایٹی ٹو کی نسبت ٹیکس ریٹ بڑھاتے ہیں تو یہ چینج جو ہے بیئر ٹیکس میں یہ جب بڑھاتے ہیں تو فیٹل ایکسیڈنس جو ہے وہ کم ہوتے ہیں تو یہ جب ٹو ٹائم پیریڈز کا ڈیٹا لیا تو ہم نے اس چیز کو ابزرگ کر لیا یہ گریپس کیسے بنانے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں تو ہم یہ بھی نہیں کر سکتے یہ ہم نے تھوڑی سی ایکس لیمٹس اور وائی لیمٹس تیک کی ہیں ٹائٹلز سب ٹائٹلز ایکس لیبلز وائی لیبلز تو یہ ساری چیزوں کو آپ کوڈ آپ کو اویلیبل ہوگا آپ رن کر سکتے ہیں فار یور پریکٹس نو بی کم ٹو پینل لینئر موڈل تو یہ آپ کو پیکج انسٹال کرنا ہے انسٹال ڈاٹ پیکجز پی ایل ایم پھر لائبری رن کر لیجئے گا پی ایل ایم تو یہ آپ کے پاس پیکج رن ہو جائے گا یہ پینل ڈیٹا اب ایسٹیمیشن ہو جاتی ہے آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پاکستان کے 154 ڈسٹرکس ہیں تو اگر فکس ڈیفیکٹ ویڈ رسپیکٹ ٹو ڈسٹرکس ڈالنا ہے تو یو ہیب تو انٹروڈیوز 153 ڈمیز تو انسٹیڈ اف دائٹ اگر سٹیٹا میں ہیں آر میں ہیں ان ساری جگہوں پہ فکس ڈیفیکٹ کی یا انٹیٹی ڈی مین کی یا ان چیزوں کی آپشن موجود ہوتی ہے تو وہ آپشنز یوز کرنے کے لیے یوکین یوز ڈیز پینل ڈیٹا کمانڈز ڈریکٹلی تو یہ یہاں پہ ہم نے ہیٹروسکڈاستک آٹو کورلیشن کریکٹڈ سٹینڈرڈ ایرلز یوز کر رہے ہیں میں دوبارہ سے بات کر رہا ہوں کہ آپ کو انسٹیڈ آف گوئنگ فار ٹیسٹنگ ہیٹروسکڈاستیسٹی ہم کیا کر رہے ہیں ہیٹروسکڈاستک آٹو کورلیٹڈ کریکٹڈ سٹینڈرڈ ایرلز کے ان پرابلمز کی وجہ سے جو چیز آ رہی ہے سٹینڈرڈ ایرلز کو جو فرق پڑے گا اس کو آپ کریکٹ کر لیں رادر بین آپ اس کے لیے بہت سارے ٹیسٹ کریں تو میری ایک ویڈیو ہے ہیٹروسکڈاستیسٹی ویڈینے کلیک تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نمبر آر میں بڑے مزے سے آرام سے ہر چیز کو آپ یہاں لکھتے جائیے اور اسی چیز کو بعد میں ایک زبردستی سے اس پیپر ڈاکومنٹ کی فارمیت کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ آر مارک ڈاؤن والی ویڈیو میرے والی دیکھ سکتے ہیں تو یہاں ہم نے پینل لینئر موڈل جو ہے یوز کیا فیٹر ریٹ کو بیئر ٹیکس پر رگرس کیا ڈیٹا مارا فیٹیلیٹیز ہے یہاں پہ ہمارے پاس انڈیکس جو ہے وہ سٹیٹ اور یئر یعنی کہ یہ انٹیٹیز ہیں اور یہ ٹائم پیریڈ ہے موڈل ویڈین ٹو ویڈ تو یہ آپ کے پاس موڈلز رن ہوئے آہ کے دین آپ نے اسی طرح سے آپ نے کوئیفیشنٹ ٹیسٹ ویڈر کے لیے آپ نے یہ چیزیں چیک کر لی جائے گا فکس ڈیفیکٹ موڈلز ٹیسٹ فکس ڈیفیکٹ موڈلز ویڈر آپ نے اس پہ یوز کیا ہے اور یہ ہم نے بہت سارے موڈلز رن کیے آپ اس کو جا کے رن کی گئے گا سمجھئے گا ہر موڈل کی ایک ڈیفرنٹ ویڈیبلز اس میں نمبر آف ویڈیبلز ڈیفرنٹ ہیں جیسے اس کیس میں سٹیٹ بھی ہے یئرز بھی ہیں یعنی کہ ٹائم ایفیکٹ بھی ہے اور سٹیٹ ایفیکٹ بھی ہے اس کیس میں ٹائم ایفیکٹ بھی ہے اور سٹیٹ ایفیکٹ بھی ہے لیکن موڈل ٹو میں آپ دیکھیں تو صرف سٹیٹ ایفیکٹ ہے موڈل ون میں دیکھیں تو صرف بی اے ٹیکس ہے اس میں سٹیٹ اور فکس ایفیکٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جو اس ان موڈلز کو رن کرنے کے لیے سٹار گیزر کی آپشن ہو سکتی ہے یا میں نے یہاں پہ اور روبست سٹینڈڈ ایرز ہیٹرو سکڈاستک آٹو کورلیٹیڈ کریکٹر سٹینڈڈ ایرز سٹیٹ پہ ہیں یہاں پہ ہم نے روبست سٹینڈڈ ایرز یوز کیے ہیں تو اب میں نے ان سارے موڈلز کی ایک آؤٹپٹ لوں گا تو آپ دیکھئے گا کہ یہ میرا رگریشن موڈلز کی جو آؤٹپٹ ہے وہ اوکے لیے سام ایرر کیونکہ پیچھے کچھ چیزیں جو ہے وہ رن ہونی تھی اینیو جب آپ نے یہ کوڈ چانکس اور ان کے درمیان یہ جو گری ایریا کے علاوہ ہے یہاں پہ آپ نے آپ نے جو جتنی بھی وہ جو ڈسکرپشن ہے ڈیٹیلز ہیں تھیری ہے جو بھی چیزیں ہیں وہ نوٹ آنگ کر لی تو اب آپ کیا کریں گے آپ کہیں گے اس کو نٹ کر دو کس سے نٹ کر دو ایچ ٹی ایمل سے نٹ کر دو یا پی ڈی ایر سے نٹ کر دو یا ورڈ سے نٹ کر دو تو یہ آپ کے پاس پورا ڈاکومنٹ آپ کے لیے ریکھیں رن ہو رہا ہے پورا یہ ڈاکومنٹ یہ ریکھیں پینل ڈیٹا نالیسس آپ کے سامنے میں نے رن کیا اس کی جتنی بھی آپ نے اب تھیسس لکھنا ہے تو آپ نے اسی فارم میں انٹروڈکشن ہیڈنگز یہ ساری چیزیں بناتے جائیے آپ چاہیں تو ان ساری چیزوں کو اگر ایکو فالس کر دیں گے تو یہ ساری چیزیں بسپلے نہیں ہوں گی تو سمپلی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ ریکھیں بیسک ایکویشن لکھنا کتنا آسان تھا اور ڈیٹا فیٹیلیٹیز ہمارے پاس ہے اور یہ دیکھیں پینل بیسک جو ہے وہ بیلنس پینل ہے دن ہم نے اس کا ریگریشن ٹیبل لے لیا دن ہم نے ان دونوں ٹیبلز کو دیکھیں کیسے کالنم وائز ویڈن لو ٹائم جس آپ نے یہ فانکشن رن کیا کوئی آپ کو ایڈیٹنگ پر کسی چیز پر کوئی ٹائم وہ ضرورت نہیں ہے کیپشن گرہ دیکھیں آپ ٹیبل نمبرز فگر نمبرز دے سکتے ہیں یہ نائنٹین ایٹی ٹو کا ہم نے رن کیا تو پوزیٹیو آیا ہے ایٹی ایٹ اس پوزیٹیو تو یہ ٹائٹل غلط ہو گیا یہ ایٹی ایٹ ہے یہاں پہ یہ نائنٹین ایٹی ایٹ ہے تو دن ہم نے ٹائم پیرڈز کے لیے اس کو چیک کیا یہ نائنٹین ایٹ ایٹ سے ایٹی ٹو میں یہ آپ کے پاس صحیح ریزلٹ آگے فکس ڈیفیکٹ ریگریشن موڈلز آپ نے رن کر لیا لائیبری رن کر کے اور فائنلی میں آپ کو جو چیز شو کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ایک موڈل نہیں آپ نے دینا آپ نے بہت سارے موڈلز دینا اور پھر آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے why you are selecting this one no you see you have panel regression models you have seven panel regression models اس میں بیر ٹیکس ہے اس میں بیر ٹیکس اور ساتھ جو ہے وہ سٹیٹ ایفیکٹ ہیں اس میں آپ کے پاس بیر ٹیکس اور ساتھ اور یہ ویریابلز کی کٹیگریز جو ہم نے وہاں پہ کوڈ میں دیکھیں گے تو یہ ہم نے کوڈ میں ایج کو اگر ڈرینکنگ ایج ایٹین سے نائنٹین ہو یا نائنٹین سے ٹوئنٹی ہو یا ٹوئنٹی سے ٹوئنٹی ون ہو یا ٹوئنٹی ون این ٹوئنٹی ٹو ہو تو ایک ڈمی ہم نے کم کر دیا تو یہ آپ کے پاس سات موڈل میں سے کوئی موڈل پک کرنا ہے تو یہ دیکھیں بہت سارے کوئیفیشنٹ نون سگنیفکنٹ ہیں ان کو ڈراب کیجئے ری ایسٹی میٹ کیجئے بٹ ایک چیز جو اور دیسائید بیچ موڈل یو آر گئی ٹوئنٹی پر یہاں پی دیکھیں تو جب آپ نے پینل ڈیٹا نہیں کیا تھا تو یہ کوئیفیشنٹ پوزیٹیو تھا جو انکریس بیر ٹیکس لیڈ ریڈکشن انکریس ٹرافک ڈیٹ بٹ ان آل اگر موڈل جب آپ پینل یوز کر لیا فکس کر لیا تو آپ کے ریزرٹ جو ہے ایس پر یور تھیری آگے تو دیس اسی چیز کو ورڈ میں کرنا چاہتے ہیں تو absolutely not an issue just go click on need to ورڈ you will have a document in ورڈ ایم ایس ورڈ تو that's it فار